ناظرین آج میرے ساتھ مجود ہے انٹرنیشنل ایسٹرو پام بیسٹ ان کی بہت ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو جاتی ہیں ان کو کیسے معلوم تھا کہ پواد چودری جو ہیں وہ جنوری میں چرے جائیں گے پھر واپس بھی آ جائیں گے شجاعت رٹے رہیں گے اور پرویز الائی اپنی سیڑ سے ہٹ جائیں گے اور آنے والے وقت میں کیا عمران گان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے گرفتاری کے بادل تو بالکل چھائے ہوئے ہیں کوئی نہیں ہونا کچھ الیکشن ہونے نے میں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز ہیپی نیو ایر اپنے والی صاحب کے باز منائیں گی جہاں کی منائیں گے اسلام علیکم ناظرین پاکستان سروائز کے ساتھ میں آپ کے میزبان ہوا خالد ناظرین آج میرے ساتھ مجود ہے انٹرنیشنل ایسٹرو پام بیسٹ ایڈوکیٹ جناب محمد ایم ایش ازاد کان صاحب پہلے ہم ان سے ملتے تھے ریس کوز پارک میں انہوں نے ان پروگرامز کے دوران بہت سی ایسی پیشن گوئیاں کی جو پوری ہوئی پوری ہونے کے بعد ہم نے سوچا کیوں نہ آج دوبارہ سے ان کے پاس آیا جائے اور آپ کو ملوایا جائے کہ آخر ان کی کون کون سی ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہوئی ان کو کیسے معلوم تھا کہ پواد چودری جو ہیں وہ جنوری میں چرے جائیں گے پھر واپس بھی آ جائیں گے یا ان کو کیسے پتا تھا کہ شجاعت صاحب جو ہیں وہ کٹے رہیں گے اور پرویزل آئی اپنی سیڑ سے ہٹ جائیں گے مہنگائی کس طریقے سے آئے گی سونا کیسے مہنگا ہوگا اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ شاید عام آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ آنے والے وقت میں جو سیاست ہے اس طریقے سے پلٹ جائے گی آئیے ذرا آج ان سے یہ راز جان جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو یہ ساری باتیں پتا تھیں اور آنے والے وقت میں کیا عمران گھان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے کیا عمران گھان صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کی جو پوری کی پوری پارٹی ہے وہ ٹوٹ جائے گی یہاں پھر آنے والے وقت میں عمران گھان صاحب بنیں گے ہمارے وزیر آزب آئیے ذرا انہی سے جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ پیشنگوئیاں آپ کی ماشاءاللہ سے آپ پیشنگوئی کرتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے آخر کہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں بات یہ کہ آپ نے جو میرا شروع میں تعریف کرا دیا ہوں اتنے در نولیج میرے بیان کر دیئے انہی نولیج سے مجھے پیشنگوئیاں مل جاتی ہیں اللہ پاک کا مجھ پہ کرنے ہیں ہمیں یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ پیشنگوئیاں پوری ہو جاتی ہیں مگر آپ سے ملنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا ہے جب آپ کی پیشنگوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا آنے والے وقت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں امران خان صاحب کے گرفتاری کے معاملات چل رہے ہیں کیا وہ گرفتار ہوں گے گرفتاری کے بادل تو بالکل اچھائے ہوا لیکن آج پھر پپر شیرا کہہ رہا ایس ست فرونک کوئی نہیں ہونا کچھ ڈیٹ پہ سب دی امران خان صاحب کا قوم کے ساتھ خطاب تھا کیا لگتا ہے کہ اب وہ دوبارہ سے قوم کو باہر نکلنے کے لیے بولیں گے میں نے ایک بات کی ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دو لڑنے پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی بھی میں نے ایک خواب دیکھی تھی ان کے پاکستان کے حوالے سے کہ دو گھنڈے آپس میں لڑنے اور وہ لڑی رہے ہیں ہار کوئی نہیں رہا تعبیر دیکھی مجھے اس کا متوقع تعبیق کا پتہ چل گئے میں پھر کہتا ہوں کہ لڑائی کو کم کر لو نہیں تو مارشلہ مجبوری بن جائے گی اچھا پی ٹی آئی کے کارکنز جو ہیں کیا وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے یا گرفتاریاں جیسے کارکنز کی ہو رہی ہیں کیا سب بھی گرفتار ہو جائیں گے بات یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بات میں آپ نے تو پی ڈی آئی کی کی ہے میں اگر نون کی کروں میری ایک پیشن کو ہی پوری ہوئی ہے کہ کچن کیبنٹ کے لوگ نون لیک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ نے دیکھ لیا ہے شاہد خقان عباسی صاحب ابھی آپ اور دیکھیں گے حنیف عباسی صاحب کے بارے میں کیا کیا لے گا وہ بھی چھوڑ جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حنیف عباسی چھوڑ جائیں گے اچھا عمران خان صاحب کے جو یہ سارے جتنی گردیش میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مشکل وقت ان کے اوپر کب تک رہے گا میں نے یہ کہا ہے کہ دونوں لڑیں گے نہیں مارشل لڑنا آجے ہا رہے گا تو کوئی نہیں اب بات ہے مسال ہے کہ گورنرز جو ہیں وہ ڈیٹ نہیں دے رہے گو کے الیکشن کمیشن نے ان کو کائے لیٹر کے آپ ڈیٹ دے وہ ڈیٹ نہیں دے رہے پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہائی کورٹ چلی گی ڈیٹ کے لیے اب ہائی کورٹ جو ڈیریکشن دے گا گورنرز کو کہ ڈیٹ دیں اب گورنرز اپنی وضاحت پیش کریں گے کہ جی ہم ڈیلے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے وضاحت قابلے قبول ہوگی تو ٹھیک ہے پھر کہہ رہے ہیں بابر شیرو الیکشن ہونے نے اور کدو ہونے نے اے سبائی الیکشن جڑا میکیا ہے ڈبل ایم پہ گیم ہے اور بیچ میں اے ہے ایم اے ایم ایک سورج ہے آگے مریخ ہے پھر سورج ہے اور پھر میں نے کہا ہے عمران خان سورج بن گیا ہے اور اس سے ہی سورج مکنے گا جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپسی کریں گے اب یا نہیں میں نے کہا ہے گیلی مٹی پہ پاؤنی رکھتے جن مٹی سوک جائے گی چیک کر رہے ہیں کون کون سے بندے چھٹتے سارے کلیر ہو گئے ہیں تو آج ہیں کہ وہ کہ نواز شریف صاحب تو علاج کروانے گئے ہوئے ہیں اور علاج تو ان کا تمام ملکوں میں ہو رہا ہے میں تو حیران ہوگا کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں کبھی کسی میں جا رہے ہیں ٹیمپریچر چیک ہو اور میں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز ہیپی نیو ایر اپنے والی صاحب کے پاس منائیں گی جا کی منائیں گے میں کہا ابھی نواز شریف نہیں آئیں گے نہیں آئے یہ میں نے کسی نیجی چینل پہ کہا تھا کہ نواز شریف تیار نہیں ہے وہ اپنے بندے بچا لیں کلیکشن کیا لڑیں گے اور بندے وہ ہی ہوا میری پیشن کو ہی پوری ہو گی ابھی تو اور دو تین آپ کو دکھاؤں گا وہ میں نام بولنا نہیں چاہ رہا بڑے اہم بندے کچن کیبنٹ کے اور جا رہے ہیں نون لیگ سے جی کیا نون لیگ کے یہ آخری دن چل رہے ہیں اور کیا آنے والے وقت میں عمران صاحب وزیر آزم کی سیٹ پہ ہمیں نظر آئیں گے نون لیگ اپنا غصہ نکال رہی ہے جیسے وہ ہارتی ہے تو وہ غصہ نکالتی کبھی فواد کو اٹھا لو ابھی کسی ایک دو گور اٹھا لیں گے ابھی تو پرمید علاہی صاحب کے پیشے بڑھ گئے تھے میں نے ایک پیشن کوئی کی تھی کہ وہ صدر جو ہے وہ رہیں گے چودی شزاہ صاحب یہ نہیں بنیں گے بلکہ یہ باہر نکلیں گے اب تو پروید علاہی صاحب پہ بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں ایک پریشر انکریز کار رہی ہے گورنمنٹ لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے پریشر سے وہ ڈاؤن ہو جائے گا عمران اصہ بھی مصبوت ہے اچھا مجھے صرف بتائیے گا ان دونوں کی لڑائی میں جو عوام ہے اس کی کمر ٹوک چکی ہے مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول کے اور مہنگے ہونے کے چانسیز ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کریں مہنگائی آگے جاتی جائے گا بڑھتی جائے گا میں نے آج سے 20-25 دن پہلے کہا تھا اللہ پاک معافی مہارا اللہ پاک نہیں بچانا مول اب یہ مجھے مہنگائی سے کنٹور ہوتا نہیں نظر آرہا یہ بڑے گی اتنی اگست تک اب سوچ نہیں سکتے عوام شڑکوں پہ میں دیکھ رہا ہوں عوام عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان باہر آئے گا تیار ہے ساری عوام اب میں ایک دوسری بات کرنے لگا ہوں تم قانونوں کی جنگوں میں رہو ایک ریاست ہمیشہ عوام سے قائم ہوتی ہے عوام نہیں تو ریاست نہیں ہوتی اب عوام جب باہر آئے گی مجبوری نہ بن جائے شباز شریف صاحب کو کہ جی جی حکومت ہی چھوڑ دیں جلدی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ الگ سے ایک نئی باہر جی کیا ایسا ہوگا کہ الیکشنز کے ٹائم پہ پورا پاسہ ہی پھلٹ جائے نہ تو رہیں عمران خان اور نائی شباز شریف اچھا سوال ہے اگر یہ لڑتے رہیں گے تو مارشالہ آ سکتی ہے لیکن مارشالہ میں دیکھ نہیں رہا کیا وزیر آزم کی سیٹ کسی اور کے ہاتھوں میں جا سکتی ہے یا آپ کو نظر آ رہی جاتی ہے عمران خان زندہ ہے تر نہیں جاتی ہے عمران خان صاحب مارشالہ سے صحیح دیابی کے ساتھ وہ سامنے آئیں گے عوام کے ساتھ نکلیں گے بھائی بلکہ آئیں گے عمران خان کے لیے پوری قوم کے دعائیں نہیں بلکہ آورسیز پاکستانوں کے بھی دعائیں ہیں آپ کے پیشنگوئیاں جو ہوتی ہیں وہ ضرور پوری ہوتی ہیں اور ہم آپ کے پاس آتے جاتی بھی رہتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ ان کی پیشنگوئیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ بلکل یہ ثابت کرتی چلی جاتی ہیں کہ احمی شہزاد کان صاحب جو ہیں وہ وقت کے جانے مانے اور سچ ایسرو پامیسٹ ہیں پھر ناظرین مجھے دیں اجازت جانے سے پہلے آپ ان پیشنگوئیوں کو ذرا اپنی سکرین پر لکھ لیجئے گا نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ آنے والے وقت میں جو پاکستان کے حالات ہیں وہ شاید بس سے بدترین بھی ہو سکتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے وہ اگر احمی شہزاد کان صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آ کر ضرور کریں اگلی ویڈیو میں آپ کو آپ کی اس سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئکن پرس کرنا مت بھولیں مجھے دیں اجازت و السلام